نفرت کی بنیاد پر کھڑا پاکستان آج اسی نفرت کی آگ میں چھلا سا عوام سڑک پر ہے، عمران جیل میں ہے، سینا، اسمنجس میں ہے اور نیتا جیسے دکے ہوئے اور اسی ملک کے حکمران موک درشک بند کر انتظار کر رہے ہیں کہ بغاوت کے شولے تھوڑے خنڈے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اچانک بغاوت کی آنڈھی کیسے چل پڑی کیسے عوام بھاگی ہو گئے کیوں عمران کے سمرتھن میں سڑکوں پر سیلاب اتر آئے بے شک پاکستان میں ستہ کے سرپرستوں نے اپنی آنکھ اور کان بند کر رکھے تھے انہیں کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن عوام پہلے سے ہی بغاوت کا سیگنل دے رہی تھے یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں ان کو چل جانے چاہیے پوچھے نہیں ملا کیا حالات ہو گئے ہیں حالات خراب ہیں اچھے لوگ آئے ہیں یہ سب چھوڑ ہیں کیا تم لوگ وہ خدا سا خوف نہیں ہے ازاد نہیں ہے یہ اگر ازاد ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا پاکستان کے فضا میں بغاوت کی بوپ پہلے ہی کھل گئی تھی اس کی وجہ ہے کنگالی حکمرانوں کی غلط نیتیوں کے قارن پاکستان کا خجانہ کھالی ہو چکا ہے پہلے عمران خان اور اس کے بعد شعبہ شریف کی آگوائی میں لوگوں کو لگا کہ ان کو رہت ملے گی لیکن ان کی ساری کی ساری امیدیں دھراشائی ہو گئیں اور وہاں کی جنتہ خون کے آنسو رو رہی ہے اس قوم میں کوئی سلپ اسپیکٹ ہے ہم لوگ انہی کو ڈیزارف کرتے ہیں یہ جو ہمارے اوپر ہیں ہم یہ ڈیزارف کرتے ہیں عمران خان صاحب آپ رہنے تھے ہم یہ ہی ڈیزارف کرتے ہیں کہ ایک آٹے کی بوری پھینکی چلو شاواز آٹے کی بوری لے لو اور خوش ہو جاؤ عوام کی بغاوت سے پہلے پاکستان میں حالات کیسے تھے یہ تصویریں اس کی گواہ آٹے کی ایک بوری کے لیے پڑوسی ملک میں لوگ جان کی بازی لگا رہے تھے جسے ایک بوری آٹا مل جاتا تھا اسے لگتا تھا خدا کی رحمت مل گئے دشواری کیسی تھی یہ بتاتے بتاتے لوگ رو پڑھتے تھے ہمارا دس کلو پندرہ کلو آٹا آدھا آٹھ سو روپے گا آج آرہ سولہ سو روپے گا دودھ پہلے خریدتے تھے ایک سو چالیس روپے کلو بھی خریدہ ہے اب دیکھو دو سو دس روپے کیسے لے گیا ہوں میں بتاؤں قسم کودہ گئی حد ہو گئی ہے ہم کس کے پاس آگے روئے سنگینوں کے سائے میں آٹا بھنٹ رہا تھا آٹے کے لیے بھگڑڑ میں لوگوں کی چاند جا رہی تھی لیکن حکمران خاموش تھے پردھان منتری آئے دن بیدیش دورے پر رہتے تھے سینہ کے افسروں کے آیاشی کے قصے کلی کوچوں میں سنائے جاتے تھے اور وہاں پر آٹا اور بنیادی جو خادے بدارت ہیں ان کی کمی ہے اس سے عام آدمی کا جن جیون پوری طرح اس ویست ہے بہت طریقے سے گسا آیا ہوا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے جرنیل کرپشن میں انوالڈ ہیں تو وہ گصہ اور ڈبل ہو جاتا ہے اس لیے آج جب عام سڑک پر اُتری اور لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں کوڑھوڑ ہوئی تو ناراض لوگوں نے صرف کوڑھوڑ نہیں سامان بھی لوٹ لیا اس لوٹ پارٹ میں جسے جو ہاتھ آیا وہ لے کر چلتا مات کسی کو سفید مور ملا تو کوئی کالا مور لے کر نکل گیا یہ ناراضگی ایک دن کی نئے یارسے سے چلی آ رہی بدحالی کی آنسو ہیں جو اب انگارے بن چکے ہیں پاکستان کی بدحالی کا عالم یہ ہے کہ امریکی ڈالر کے تلنا میں پاکستانی روپیہ 283 روپیہ 84 پیسے تک پہنچ گیا ہے اپریل کے مہینے میں پاکستان میں مہنگائی دھر 36% سے اوپر پہنچ چکی ہے یہ 1964 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی تھی کھانے پینے کا سامان 48 فیصدی تک مہنگا ہو چکا تھا مہنگائی کی آنکڑے کاغذ پر تھے زمین پر مہنگائی عوام کا دل جلا رہی تھی اور خون کے آنسو رولا رہی تھی اس کو دیکھیں کہ اس میں آٹا چینی کی کچھ نہیں ہے بچوں کو کیا بھوکا مار دوں اس کے بعد یونٹ ہے میری 556 یونٹ جس کا بل ہے 15560 روپے بتاؤ کار پہ پہ کروں آج عوام عمران کے بہانے سڑک پر اتری ہے لیکن پاکستان کی بدحالی میں عمران کی بھی برابر حصے داری ہے 2018 میں عمران نے جب ستہ سمحالی تو پاکستان کرز کے دلدل میں پھسا تھا عمران نے اسے اور تیزی سے نیچے دھکیلا کرز پر کرز لیے جاتے رہے نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان پر اس کی جی ڈی پی کا 80 فیصدی کے برابر کرز ہے پاکستان کے پاس محض 36,453 کروڑ روپے کا فورن ریزر بچا ہے اتنے فورن ریزر سے صرف ایک مہینے تک ہی ضروری سامان آیات کیا جا سکتا ہے پاکستان کو اگلے تین سال میں قریب 6,33,000 کروڑ کا کرز چکانا ہے ادھک کرز کے کارن پاکستان کے کرنسی لگاتار کمزور ہوتی گئے تیل کے دام آسمان پر پہنچ گئے اور مہنگائی لوگوں کو رولاتی رہی پاکستانی عوام کے ناراضگی عمرانز سے بھی تھی لیکن شہباز کے سطح میں آنے کے بعد جیسے حالات بنے اس میں عمران لوگوں کو اچھے لگنے لگے شہباز سرکار نے حالات صدارنے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور آئی ایم ایف کی کڑی شرطوں کو لاغو کیا آئی ایم ایف کے شرطوں کے مطابق 170 ارب روپے جھٹانے کے لیے ٹیکس بڑھایا گیا آئی ایم ایف کے شرط پر پجلے کے دام بڑھائے گئے ہیزل پیٹرول پر ٹیکس بڑھائے گئے کورونا کے بعد سے پاکستان کی اکانومی بدحال ہو گئی ہے 2019 میں پاکستان کی جی ڈی پی مائنس 1.33 فیصدی میں چلی گئی 2022 میں پاکستان کا گروہ تریٹ 6 فیصدی تھا اس سال آئی ایم ایف کو پاکستان کا گروہ تریٹ 6.2 فیصدی رہنے کی امید ہے لیکن فیلحال پاکستان میں جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جنہ لینڈ بدحالی کے رساتل میں جائے گا